نمازکال ستسویکال میں حرب اندر سنگھ اور آپ دیکھنے ہمارا چینل پچھلے کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی لو آئی ایکو سٹی 3 جو گورنمنٹ کا بجائٹ آ رہا ہے اس کے لئے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ساٹھ لاکھ میں ون کنال مل رہی ہے وہ جو ساٹھ لاکھ ون کنال تھی وہ سیم گاؤں کے اندر ہی سیل ہو گئی اور جب بائر ہمارے پاس پہنچے تب تک وہ سیل ہو چکے تھے تو ہم نے اس پہ سوڑ لگ دیا اب کیا ہے کہ ایکو سٹی 3 جو کہ نیو چنڈی گڑ میں گورنمنٹ کا نیا پجائٹ آنے والا ہے ایکو سٹی 2 کے پیچھے ہے وہاں چار پانچ گاؤں ہیں جو جس میں تکیپور ہے کنسالہ ہے اور شارپور ہے یہ سارے گاؤں اس کے اندر آ رہے ہیں اور یہاں پہ جن کے پاس بھی ایک کنال زمین ہے اس کو ڈیٹھ سو گج کا بلوٹ اور ایک تیس گج کا بوت ملے گا اب اس کی اگر ہم کیلکولیشن لگائیں آج ڈیٹھ سو گج کے پلوٹ کی اگر ہم ویلیوشن لگائیں ساٹھ زار پر گج کا پرائیز ہے ڈیٹھ سو گج کا پلوٹ جو ہے نبے لاکھ کا بنتا ہے اور تیس گج کا اگر ہم بوت کی مارکٹ ویلو گائیں تو پچاس لاکھ کی ہے نبے اور پچاس جوڑیں گے تو ایک کروڑ چالیس لاکھ کا یہ ہمارے پاس سٹاک آ جائے گا اگر ہمارے پاس ایک کروڑ زمین ہے تو یہ آئے گا کب اس میں دو سال لگ جائیں گے اب دو سال کے بعد اگر میرے کو کوئی چیز سرکار کی طرف سے ملے گی اور وہ ایک کروڑ چالیس لاکھ کی مینیوم ویلیو کی ہوگی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے آج کتنے پیسے دینے پڑ رہے ہیں اب یہ کیلکولیشن ہے اب دو سال کا پیشنس بہت سے لوگوں کے پاس ہے گورنمنٹ کا پجیٹ ہے سیف بھی ہے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں آنا ہی آنا ہوتا ہے ڈھلے ہو سکتی ہے لیکن اس میں ڈاؤٹ کوئی نہیں ہوتا رسک کوئی نہیں ہوتا اب کیا ہے کہ یہ بات سب ہی کسانوں کو پتا ہے جن کی زمین یہاں پہ آ رہی ہے اب ان کے سالوں کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے زمین بیچنے کی کیونکہ جب تک گورنمنٹ ان کو ایکوائر نہیں کرے گی وہ اس پر کھیتی کر سکتے ہیں ان کی خود کی زمین ہے تو ان کو کھیتی سے بھی انکم آئے گی جو transaction ہے یہ آنے والے ایک گڑ میری کے اندر بند ہو جائے گی اس کے بعد سروے سٹارٹ ہو جائے گا سروے کے اندر ایک ڈاٹا بنے گا کہ کس کے پاس کتنی زمین ہے اور کس کے پاس کتنی زمین ہے اب وہ ساری زمین کا جب ڈاٹا بنے گا تو اس کے بعد اکڑ والے کو اکڑ کے ساب سے لوائیز ملے گی پلوٹوں کی اور کنال والے کو کنال کے ساب سے ملے گی اب یہ سارا سروے ہونے کے بعد جب لوائیز آ جائیں گی تب وہ پھر لوائی بزار میں سیل کے طور پر آگے بکنا شروع ہو جائے گی تو اس سارے پروشیس کے اندر چھے سے آٹھ مینے کا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن جو زمین کی ٹرانزیکشن ہے جیسے ہی نوٹیگریشن آئے گا اور اس زمین کی جو سیل پچیس ہے وہ بند ہو جائے گی وہ سٹاپ ہو جائے گی تو اب بھگدر مچی ہوئی ہے کہ جلدی سے جلدی ہم زمین کی اپنے نام پر جسٹی ڈالیں تاں کے وہ لوائی ہے وہ ہمارے نام پر ایشی ہو نہیں تو کسان کے نام پر ہوگی لینڈونر کے نام پر ہوگی اب پچھلے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی کیونکہ یہ پورے چار پانچ گاؤں کے اندر سبھی لوگ زمین نہیں بیچ رہے ہیں پہلے تو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی اب سبھی نہیں بیچ رہی ہیں تو کچھ دو چار لوگ ہیں ایک گاؤں میں جو بیچ رہے ہیں اب ان کے گھر کے اندر لینے والوں کا تانتہ لگا ہوا ہے یعنی کہ بیچنے والا ایک ہے اس کے گھر میں دس بندے جا کے بیٹھ جاتے ہیں میرے کو دے دو میرے کو دے دو تو اس کیس کے اندر نیگوشیشن کی گنجائش نہیں گیتی ہے بڑھنے کے چانس ہو جاتے ہیں تو ایک ہفتے کے پہلے جو پانچ کلوڑ پر اکڑ کا ریت تھا آج وہ سوا پانچ کے بعد ساڑھے پانچ کلوڑ ہو گیا ہے تو ساڑھے پانچ کلوڑ رفیہ پر اکڑ کے حساب سے ایک کنار ایک مرلا آپ کو لینا پڑے گا اور وہ ستر لاکھ پلس کی آپ کا سمان ہو گیا آج کا ہو سکتا ہے آنے والے دس بانہ دن کے اندر یہ چھے کروڑ ٹچ کر جائے پر اکڑ کے حساب سے ہو سکتا ہے یہ ساڑھے چھے کروڑ تک بھی ہو جائے کیونکہ جب تک ٹرانزیکشن جو لین دین والی ریجیسٹری بارے چلتی رہے گی تو پریشر بنا رہے گا پھٹا پھٹا ریجیسٹریاں کروانے کا تو یہاں پہ کوئی بیانہ نہیں ہو رہا ترانت ریجیسٹری ہو رہی ہے سیدھا ریجیسٹری کوئی کچھ نہیں مطلب سمپلی آپ نے اگر آپ کو کوئی سیلر کے ساتھ کسان کے ساتھ آپ کی سیٹلمنٹ ہو گیا آپ ایک ٹوکن دو گے اس کے بعد سیدھا ریجیسٹری کرو گے کوئی بیانہ کوئی ٹائم نہیں تو یہ کنڈیشن پہ ترانت ریجیسٹری ہو رہی ہے اور یہاں پہ کچھ کسان ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ہم فل پیمنٹ وائٹ لیں تاکہ ان کو کل کو فارم بچوں کو بھیجنا ہے تو وہ فل ٹرانڈکشن بہار نہیں تو جن کے پاس سو پرسنٹ وائٹ 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 ہے تو ستر سی لاغ رپے اگر آپ کے سو پرسنٹ وائٹ ہے تو ہمارے پاس کچھ ایسے بیجنے والے کسان لینڈونر ہے جو سو پرسنٹ وائٹ لیننگ کے اچھک ہیں جو کہ مارکٹ میں نہیں ملتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے client already چل رہے تھے تو وہ negotiation میں نے بہت time waste کر دیا تو وہ اڑے رہے کہ ہمیں تو پچاس سر سستی دعا دو لاکھ سستی دعا دو اب جب گئے اس کے پاس تو کسی نے اور نہیں لے دی تو وہ حاصل نہیں کرے تو یہاں آپ negotiation میں time waste نہ کریں یہاں کیونکہ ایک اور چالیس لاکھ کی چیز مل رہی ہے اگر ستر کے بھی مل گئی تو آپ دو سال میں پیسہ ڈبل سمجھیں تو یہ سرکار کی طرف سے جو گورنمنٹ کا پرجیکٹ آ رہا ہے اس کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں تو اگر آپ کو LOI والی زمین چاہیے ایک کنال ایک مرلہ کیونکہ minimum ایک کنال ایک مرلہ کی جسری legally ہوتی ہے بیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک کنال کی قرار رہے ہیں لیکن normally آپ کو اگر آپ کو allotment بھی چاہیے سب کو چاہیے تو ایک کنال ایک مرلہ ہونی چاہیے ایسے فارما اب جو آج کا پرائز میں نے بتایا ساڑھے پانچ کروڑ ہو چکا ہے پر ایک کڑ کا اور آنے والے سمیں میں یہ چھ ساڑھے چھے کروڑ بھی ہوگا سمہ مطلب ایک ڈڑھ مینی کے اندر اندر ہی تو جتنی جلدی اگر آپ کے پاس cash in hand ہے آپ نے کہیں سے پیسہ لینا نہیں ہے اور اگر آپ نیو چند ڈگڑ کے اندر invest کرنا چاہتے ہیں تو as soon as possible number screen پر چلتا ہے call کر کے آئیں اس کو close کر لیں مید کرتے ہیں ویڈیو آپ کے کام کی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگر آپ ایک نئی ویڈیو ملتے ہی چاند کریں کے ساتھ خانے والے